تو والی نظر کی وجہ سے مشہور ہے دلمرگ اپنے ان لمبے لمبے وادیوں کے لیے مشہور ہے فونمرگ اپنے ان پہاڑوں کے لیے مشہور ہے وادی نولاک اپنے ان چشموں کے لیے مشہور ہے جن کا علامہ اقبال نے بھی اپنی کتابوں میں تحریف کیا ہے اور کشمیل میں یوں کہیں تو جتنے بھی علاقے جس جس میں جائیے آپ کو اس طرح کی طور پر جہاں پہ ایکسپلور آپ ترک نہیں ہوئی تھی لیکن اب لوگوں میں سرکاروں کو ایکسپلور نہ بھی کیا ہو لیکن اس کووڈ کے بعد اس لوگ ڈاؤن کے بعد جب لوگوں کو کچھ رہت کی سانس آپ دکھائی دینے لگی ہے سنم کیا اس جگہ پر آپ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں لیکن میں اس وقت لولاب سے لے کے جو دیتے بھی اسے علاقے بہاں میں دیکھا ہوں سر جگہ بھی دیکھتا ہوں اور چونکہ یہ جو لولاب کا علاقہ ہے تو پوڑا کی علاقے میں رہتا ہے پوڑا کی آبا ہے تو چھوٹی سی یہ وادی اور بہت نیس کا فل فیم چھوٹ دیجئے سنم کو اور سنم دکھائیے کہ وادی کشمیر میں کس طرح سے خوبصورتی کا نظارہ ہے جو پرے ٹک وہاں پر لطف اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کس طرح سے بڑاوہ دینا آج بھی بہت ضروری ہے دیکھے بلکل آشائے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کشمیر کے وہ آوادیاں ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے تکھیں اپر میں بشبور ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات ہم کہیں پر سلام آپ کا کیمرہ بہت بلر دکھا رہا ہے جی آپ ٹھیک ہے تو بلکل آشائے میں بتاؤں کہ یہاں پہ اگر ہم دائیں لوگوں نے خود یہ جگہ ایکسپلور کر رکھی ہیں لوگوں نے خود جب ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کا کوئی سادر نہیں تھا تو انہیں خود دونوں نکالا سادر وہ جہاں پہ جگلاتی جہاں سے تھوڑے تھوڑے میدان وغیرہ وہاں پہ جاتے توڑے ٹوری دستٹ بنائی گئے لیکن پریشانی سمجھے آئیں یہ بھی ہے یہاں پہنچنے ایک تیجوہ اریجمنٹ سرکار رکھتے تھے یہاں پہ جو ٹرافک اب محصول ہو جاتا ہے کیونکہ ساڑے بیکنڈز پہ لوگ بڑی تعداد بھی ان توریس دستٹ میں نکال جاتے ہیں اور وہ جو ان پہ اس وقت مینٹل ڈپریشن جو ہوا ہے اس کووڑے کی وجہ سے اسے کہیں کہ وہ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہنچنا بھی اب ایک دپریشن بن جاتا ہے کیونکہ ٹرافک جو ہے گروپ بنیزمنٹ کا نہیں ہوتی ہے ٹرافک کی سرکیں نہیں ہیں کیا لگتا ہے سلام کیسے مانچتر کے پتل پر لانا کتنا ضروری ہے کیا یہ پریٹن چھتروں میں شمار ہے یا پھر ابھی نیا علاقہ ہے ٹھیک ہے تشمیر میں صرف آبھی تک پریاد چھتر دیا ہے اس نے ہم نے دلبر کو دیکھا ہے ہم نے سونبر کو بتایا جاتا ہے پہلگام کو بتایا جاتا ہے لیکن تشمیر کی چھتریں بھی تو آپ کوئی نہیں کوئی ایسی جگہ مل جاتے جہاں آپ کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر ان ایکسپلوٹ کو ہے وہ ٹوریس ڈسٹیشن ہے اور یہاں پہ جس طرح سے ابھی لوکل چھتی آتے ہیں ابھی ناشنی اینٹ ناشنی توریسیاں نہیں آتے ہیں ایک بار اگر انہیں ٹوریزم کے نقشے پہ لائے جائے اور خوبصورت جہاں کے چشمی پہ لائے جائے جو نہرے ہیں اور ان نہروں کے کنارے جب صبح کے وقت کو ہی بھائیتا ہے صبح کے سمیہ یہ رات دیر گئی تو وہ خوبصورت جو آواز شور جو پانک ہوتا ہے وہ اپنے ایک الگ سے انداز میں ایک نئے روح یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جمعوں کے اندر کئی ایسے مندر ہیں جو ابھی تک مکمل طریقے سے لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے وہ جانکاری دینا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی کشمیر کے اندر کچھ ایسے خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر آج تک خوبصورتی کو لے کر لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں ساف تصویریں آپ دیکھئے کہ اس طرح سے گھاٹی کے اندر کئی ایسے پریٹرن چھتر ہیں جہاں پر آج تک پریٹرن ویبھاک جو ہے وہ نہیں پہنچ پایا ہے پہنچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس علاقے کے زیادہ تر کافی طریقے سے آپ دیکھئے کہ ایکسپلور اسے کرنا بہت ضروری ہے سنم بلکل آشاء ایکسپلور کرنا ضروری ہے لیکن لوگوں کے ایک ذمہ دیکھا یہاں پہ سرکار نے کوئی دسمنٹ بگرہ نہیں رکھی ہے یہاں پہ سرکار لوگوں نے پانی کی بوٹلیں جو پلاسٹک بگرہ ہے وہ جنگلوں میں یہاں ندی نالوں پہ کناروں پہ ڈالا جاتا ہے تو لوگوں کو بھی ایک ضرور یہ بات پہنچانا ہمارا فرض ہے کہ ہم تک پہنچائیں کہ سرکار اگر نہیں وہ یہاں پہ دس پہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن خود ہی ان چیزوں پہ خیال رکھیں یا سرکوں پہ کنارے یا چشکوں پہ کناروں پہ اور یہاں جنگلوں میں یہ جو پلاسٹک بگرہ ہے پالچی مگرہ یہ ڈالنا پانی کریں بہت ہی خوبصورت جگہیں ہیں اور اگر ہم نے یہ ڈالنا ان پہ یہاں ڈالا بیڈا آہ وہ بیڈا اسٹمیٹ کے ہم نے ڈالا ہے شروع کیا تو یہ ان کی سپینٹ لائچ سپینٹ جو ہے ان جگلوں کی کام کام ہو جائے گی تو ضرورت وہ بھی ہے لیکن سب سے امپورنم ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں یا مندر بھی ہیں یا مسجد بھی ہیں گردوارے بھی ہیں جہاں زیارت گاہیں یہ تشمیر میں اور دور دراز کے لاتوں میں تو جیسی جگہوں پہ مندر ہیں جہاں پہ آپ کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہاں بڑے بڑے گیانی ہیں انہوں نے اپنے یہاں پہ جو ہے یہاں کلاروس لولاب میں جگہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے جو تنل ہے وہ رشتہ کو پہنچتی ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہاں بہت ہی خوبصورت ہیں بہت ہی خوبصورت رشے ہیں لیکن ان رشیوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے اور تائلی زمداری جو ہے ہم لیکن سوال یہ بھی ہے توریزم ویبھاگ یہاں بڑے بڑے دعوے پیش کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ زمینی سطح پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئے نئے توریس جتنے بھی پلیسیز ہیں انہیں کھنگالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں ایکسپلور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کہاں پر ہو رہی ہے دیکھنا ہی رہا شروعات تو ہوئی تھی لیکن اس کے بعد بہت سے بابلات اس نے تین سالوں میں کوئی بھی ویباگ سرکار کا کام نہیں کر سکا ہے لیکن اب کووڈ وغیرہ سے کسی اقت تک نجات مل رہی ہے تو اس سارے کے بیچ میں شاید اب ہمارا توریزم دیپارٹمنٹ جو دوارہ جاگ جائے وہ نکلے وہ دیکھے اور ان جگوں کو کہیں نکلے آگے سامنے لائے جس کی تصویریں اس وقت ہم پڑیٹن چھے دکھا رہے ہیں سنم اس کا نام جانا چاہیں گے درشک آپ سے یہ اندر پک ہے لولہ ویلی کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کے ساتھ چندی گام ہے درد پورا ہے ورنو ہے میدان پورا ہے آگے جاتے تو کلاروس ہے یہ سارے وہ علاقے ہیں یہ بہت ہی پہاڑی علاقے ہیں یعنی لولہ ویلی میں پہنچنا بہت ضروری ہے ٹوریسٹ کے لیے کیونکہ باہر سے جیسے ہی ٹوریسٹ یہاں پر پہنچتا ہے وہ پہلگام جاتا ہے گلمرگ جاتا ہے کشمیر کی ڈل جھیل کا نظارہ لیتا ہے اسی طرح سے لولہ ویلی میں جانا بھی بہت ضروری ہے بہت بہت دھنیواد سنم جنے کے لیے اور اتنا خوبصورت نظارہ دکھانے کے لیے لولہ ویلی کا پورا نظارہ آپ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھئے آج رویوار کا دن ہے اور زیادہ تر جتنے بھی پریٹک ہیں وہ پریٹن چھتروں کا رکھ